حاضرین کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں ایک قبر میں دفنانے کے لئے داخل ہوئے معلوم یہ ہوا کہ قبر میں کسی کو میت کو اتارنے کے لئے قبر کے اندر اترنا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس کے لئے قابل ہونا چاہیے یا تو بعض لوگ ڈرتے ہیں خبر میں میں کیسے اتروں آج نہیں تو کل اتر رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آج ہم کسی اور کو اتر رہے ہیں کل خود کو جا رہا ہے اس میں کیا ڈرنے تاجب کی بات ہے موت تو آنے کی بات ہے اس سے کون چھٹکارہ پاسکتا ہے آخر کار فرشتے بھی تو فنا ہو جائیں گے اس وقت تو فرشتوں کو موت نہیں آتی مگر جب اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تب وہ بھی دنیا سے جائیں گے مرنا تو سب کو ہے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ایک نبی کی سرکار کی ایک سنت ادا ہو رہی ہے اس ارادے سے تو کبھی خبر میں اترنا چاہیے مگر اس کے لیے پاک رہنا بھی ضروری ہے کتنے پاک ہونا چاہیے وہ آگے حدیث پاک ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا کتنا پاک ہونا چاہیے تو بعض لوگ تو ڈرتے ہیں خبر میں اترنے سے اور بعض لوگ بے دھڑک اتر جاتے ہیں جبکہ وہ خبر میں اترنے سے پہلے ان کے موں میں گھٹکا تھا پان کھا رہے تھے زردے کا اور نہیں معلوم کیا کیا گناہ کر رہے تھے بڑے بڑے گناہ گار آدمی بھی بے دھڑک خبر میں اتر جاتے ہیں تو ایسی جرعت بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسی شرم بھی نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال خابل ہونا ضروری ہے سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود ایک صحابی کو خبر میں اترنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر تشریف لے گئے اور وہ رات کا وقت تھا تو اس وقت چراغ جلایا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبلے کی جانب سے لیا یعنی جنازہ جہاں قبر بنائی جاتی ہے جنازہ اس طرف رکھا جائے جہاں خبلہ تو قبلے کی جانب سے میت کو زمین میں اتارا جائے لوگ ایسا نہیں کرتے جہاں سہولت رہی جہاں ضرورت پڑی وہاں جنازہ رکھ دیتے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف اور بس ویسے ہی لاتے ہیں قبلے کی جانب جنازہ رکھا جائے قبلے کی طرف سے زمین میں میت کو اتارا جائے تو جو لوگ تدفین میں شریک ہوتے ہیں یہ مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے کہیں غلط کیا جا رہا ہے تو ہم بولیں لوگ میں نے جیسے کہ شروع میں کہا ہے ایک موت کے وقت میں ایک نکاح کے وقت میں سب بولتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا وہ بھی بولتا ہے اور کچھ نہیں معلوم رہتا مگر بولتے ہیں تو جب بول ہی رہے ہیں تو معلوم رکھ کے بولیے کہ کیا بولنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ ہم کو سکھایا ہے میت کی تدفین کا قبرستان میں آنے کا اور خبر میں اترنے کا میت کو اتارنے کا یہ سارے طریقے ہیں تو قبلے کے جانب سے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو اتارا پھر فرمایا رحمت اللہ دیکھئے ایک تو ان کے لئے دعائی مغفرت فرما رہے ہیں رحمت کی دعا فرما رہے ہیں پھر ساتھ میں سرکار ان کی تعریف بھی فرما رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے اندر جو خوبی ہوتی ہے وہ خوبی کی تعریف کرنا چاہیے ایسا نہیں کسی کی موت کی خبر سنے اچھا ہوا بہت خراب تھا چلے گیا خراب تو سب رہتے فرشتہ تو انسان نہیں ہے انسان ہے تو پھر گناہگار بھی ہے خلطی بھی ہے خطائے بھی ہوتی ہے کچھ کمی بیشی بھی ہوتی ہے گناہ نیبی ہوئے تو کچھ نہ کچھ کتائی تو ہوتی ہے لیکن اس کی کتائیوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے اس کی نیکیوں کو یاد کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرو محاسینا موتاکم اے لوگوں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں تم ان کی خوبیوں کو بیان کرو لیکن یہ خوبیوں سے مراد ان کے آمال کی خوبیہ ہے اب مان لیجے کہ کوئی ایسا آدمی جو انتہائی دین اسلام کا دشمن تھا مخالف تھا اور لوگ اس کی پہروی کر رہے تھے اس کو سچا مان رہے تھے تو اب اس کی تعریف کریں گے تو سارے اس کی پہروی کرنے والے دین سے نکل جائیں گے یہ مراد نہیں ہے کہ عقیدہ خراب ہے تو تعریف کرنے کی بات نہیں ہے عقیدہ بہت اچھا تھا خراب ہے تو بھی ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھا عقیدہ تھا جو عقیدہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے وہ غلط ہے ہاں عمل اگر اچھا نہ تھا تو بھی اس کے اچھے عمل کی تعریف کرو برے عمل کو نظرانداز کرو یہ بتایا جا رہا ہے حدیث کا مطلب اور مفہوم بھی غلط نہیں لینا چاہیے لوگ سمجھ نہیں پاتے جو دل میں آیا کہہ دیتے ہیں تو بہرال حدیرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میت کو زمین میں اتارا خبر میں اتارا رحمک اللہ فرمایا اللہ تم پر مہربانی فرمائے رحم فرمائے تو میت کو جب اتارتے ہیں تب یہ دعا پڑھنا چاہیے رحمک اللہ اور دوسرا بسم اللہ و باللہ وعلا ملتی رسول اللہ آگے حدیث پاک میں ہے سرکار جب میت کو زمین میں اتارتے خبر میں اتارتے تو یہ بھی پڑھتے تھے یعنی اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقے پر پا کر ہم اس آدمی کو زمین میں اتار رہے ہیں یہ معنی ہے اس کا تو گویا کہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے اور مسلمان کی تدفین کرنے والے یہ گواہی تے رہے ہیں کہ یہ مومن ہیں اس لئے باز روایت میں آتا ہے کسی میت میں چالیس آدمی بھی شریک ہو جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے اس لئے جنازوں میں کسرت سے شرکت کرنے کا حضور نے حکم فرمایا ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے مگر ایمان والوں کی دعاوں کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے لیکن آج ہمارے پاس جنازے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس اور تدفین کے وقت میں تو انتہائی کم لوگ شریک رہتے ہیں جو خریبی رشتہ دار ہیں ایک میت کی موت کی خبر سننے سے لے کر اسے دفنانے تک جتنا عمل کیا جاتا ہے یہ پورے عمل میں شریک ہونے والے کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے اس کو بھی اندہ بخش دیتا ہے جو جنازے میں شریک ہوتا ہے میت کی تدفین میں شریک ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں کو جو ہے تازیہ کرتا ہے مطلب اس کو پرسا دیتا ہے سب کے لیے مغفرت کی بشارتیں دی گئی حدیث پاک میں حضرتین اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جب دفن آیا جاتا جس طریقے سے جیسا کہ بیان کیا گیا لحد کر دی جائے وغیرہ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میت پر ڈالتے تھے خبر میں مٹی ڈالتے تھے یہ بھی حدیث پاک ہے ہمارے پاس بھی طریقہ ہے جب تدفین ہو جاتی ہے لیکن ایک بات اور ایک یاد رکھیں جب کسی میت کو زمین میں لٹا آیا جائے لوگوں میں ایک رواج ہے اوپرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں جو خلاف شریعت ہیں یہ مٹی سے بنا ہے اس کو مٹی میں ہی ڈالنا چاہیے اس لئے یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے یا پھوڑوں سے یا اس کے دیگر چیزوں سے مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں میت کے اوپر ایک کنکر بھی گرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت گزر چکی ہے مسند امام احمد کی آپ نے کیا فرمایا کہ میری قبر لحد کی بناو اور جب لحد میں اتارا جائے تو ایٹوں سے اسے ڈھانک دو جیسا کہ آج ہمارے پاس جب لحد بناتے ہیں تو پتھر لگا دیے جاتے ہیں دو تین بڑے پتھر لگا دیے جاتے ہیں اس کو پھر مٹی سے گلاوک کر دیتے ہیں اس کے بعد مٹی دالنے کی اجازت ہے وہ پتھر لگائے بغیر یا ایٹ لگائے بغیر اسی طریقے سے مٹی دالنا کہ میت کے کفن پہ گرے یہ ناپسندید عامل ہے اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے یہاں تک حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو لے جاؤ جنازہ جنازہ لے جاؤ تو زیادہ تیز اور زیادہ اچھالتے ہوئے نہ لے جاؤ کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی اب غور کیجئے موت کے بعد بھی تکلیف کا تصور ہے تو تکلیف کا تصور ہے تو راحت کا تصور بھی ہے خوشی کا تصور بھی ہے یعنی جو آدمی مر گیا ایسا نہیں کہ مر گیا زمین سے منتقل ہو کر زمین کے اندر چلا گیا عالم امر سے عالم برزخ میں چلا گیا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں گیا ہے مر گیا مٹی میں مل گیا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر تکلیف کیسے بات کی کیوں فرما رہے ہیں سرکار آہستہ لے جاؤ اسے عذیت ہوتی ہے مٹی مت دالو کہ اسے عذیت ہوتی ہے تو حضرت ساند بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایٹ لگانے کا حکم فرمایا موسیقا 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 موسیقی